اسلام علیکم ناظرین یوت تو کرونا وائرس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے آج ہم شیم میل شازیہ چودری سے پوچھیں گے یہ کس حد تک متاثر ہیں اور اپنا گزر اوقات کیسے کر رہی ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی جب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے حال وال حال جو ہیں نہ حال کا پوچھے نہ وال کا پوچھے بتائیں کہ ملک میں وائرس پھیل رہا ہے شیم میل کن پرشانیوں سے دو چار ہیں شیم میل جن پرشانیوں سے دو چار ہیں وہ کوئی ایک ہو تو بتاؤں بہت زیادہ پرشانیوں سے سب سے پہلے تو ان بچاریوں کو جتنی بھی ہیں شیم میل صرف راول پینڈی کی نہیں پورے پاکستان کے خوج اثروں کی بات کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے بچاریوں جتنی بھی ہیں میرے سمید ان سب کو سب سے پہلے قرائی کی پرشانی ہے جو مالک مکان وہ قرائیہ مانگنے آتے ہیں سب سے پہلے بچاریوں ان کو تمہیں کچھ ایسی دیکھی ہیں جو مالک مکانوں کے پاؤں بھی پکڑ رہی ہیں منتے کر رہی ہیں کہ کرونا وائرس کے وجہ سے ہمارے کاروبار نہیں ہے تو آپ پلیز آپ کرایاں ماف کر دیں یا کم کر دیں تو مالک مکان ہے وہ جلاد کی طرح ہمارے سر کے اوپر مسلط کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں کچھ بھی ہو جائے کرایاں ہم نے لے نہیں لینا کرونا وائرس ہم تو نہیں لے کیا ہے اور پھر اس وجہ سے کافی زیادہ کاروبار نہ ہونے کے وجہ سے بھی پرشان ہیں کھانے پینے کے ہیں چلو جی بندہ چٹرین سے بھی روٹی کھا لیتا ہے وہ تو کوئی پرشان نہیں چلو کھانے پینے کا کئی نہ کئی سے ہو جاتا ہے سب سے زیادہ ہم لوگوں کو پرشانیاں بل کی اور کرائے کی حکومت کو چاہیے کہ ہمارے اس چیز میں ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا ریلیف دے کہ ہمیں کرائے کے لیے اور ہمیں بل کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کریں کچھ خواجہ سرا بیگ مانگ دے تھے اور اب تو یہ پوزیشن ہے کہ بیگ دینے والے بھی بہت کام ہیں تو پھر وہ کس طرح سے کر رہی ہیں کچھ تو ہیں بچاری جو اپنے ناز انداز سے اپنے میک اپ سے اپنے وہ جو ہوتا ہے ان کی ادائیں ان سے وہ کچھ نہ کچھ نکلوائی لیتی ہیں بے شک غریب بھی ہوگی عوام وہ اپنی ان کی ہر شعبے میں اپنی اپنی کیٹا گری ہوتی ہیں ہمارے جو مسکین ہیں بچارے ان کو تو کوئی بھی نہیں دیتا جو بند پھن کے جائیں گی ان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ دس کا نوٹ لازمی دے دیں گے چاہے عوام کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو ان کو دس کا نوٹ وہ لازمی دیں گے کیا آپ کی کمیونٹی باقی عوام کی نسبت معاشی لحاظ سے زیادہ متاثر ہے ہمارے جو ہیں دیکھیں صرف میں صرف اپنے لوگوں کے بارے میں نہیں کہوں گی میں نے تو ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جن میں بچے بچارے بھوکے سو رہے ہیں عورتیں جو ہیں بچاری ہمیں ہمیں کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ ہماری مدد کرو بزرگ میں نے دیکھے ہیں بچارے وہ بھی بھوک وہ ہسپیٹل میں لے کے جانے کے لیے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنے وہ چیک اپ کروا لیں یا ان کو کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے ہمارا بھی ان کے ساتھ کئی اسی طرح کا حساب ہے جیسے عوام کے ساتھ ہے جو لوگ ہماری کمیونٹی کے ہیں میں صرف ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں میں پہلے بھی چیخ چیخ کے بولتی رہی تھی کہ جو ہمارے ساتھ کے شی ملنی ہے خواجہ سرانی ہے آپ پلیز ان لوگوں کو منظریاں پہ لے کے آئیں ان کی وجہ سے ہماری روزی بھی ختم ہوتی ہے تو آج وہ دن آ گئے ہیں سب کو دیکھنا پاڑ رہے ہیں جو ڈیرے دار تھیں جو خواجہ سرانی تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے اپنا علاقے ہیں ہم خواجہ سرانی ہے ناچنے والے ہیں ان کا جو دو نمبر آ گئے تھے لڑکے جو جان کے خواجہ سرانی بنے تھے ان کی وجہ سے بھی ہمارا کام بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں کس حد تک تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہماری وائرس کی وجہ سے ایسے زندگی تبدیل ہوئی ہے کہ پہلے تو ہمیں پتہ لگتا تھا کہ ہم ہواوں میں اڑتی ہیں اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم زمین کا ذرہ ہے جیسے وہ کاغذ نہیں شاہ پر جب ہوا آتے ہو تو بکھرتے بکھرتے جاتے ہیں اب ہم اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہی ہیں مشکل وقت میں اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے روئیے یا اس طرح کی چیزیں مایوس کن ہیں یا نہیں لوگوں کے روئیے پہ تو میں صدقے واری جاؤں شروع سے جب کرونا نہیں تھا تب بھی لوگوں کے روئیے ایسے تھے کہ دل جلانے والی ہر وقت باتیں کرتے تھے تنز و مزاق ہمیں ہر وقت بنا کر رکھتے تھے ان کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ ہم بس روئی پڑتی تھیں کہ اکیلے میں بھی روتی تھے کہ فلانے بندے نے ہمیں یہ والی بات کیوں کی ہے کیا آپ سوچ کے کی ہیں کیوں ہم انسان نہیں ہیں ہم ان کو انسان نہیں دکھتے حکومت اگر آپ کو نوکری دے آپ کون سی نوکری کرنا پسند کریں گی حکومت اگر مجھے نوکری دے تو میں سب سے پہلے پولیس کی نوکری پاکستان میں شہنشاہ والی نوکری ہے وہ پولیس کی ہے آپ شہنشاہ بننا چاہتی ہیں میں شہنشاہ بننا چاہتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ لیڈی پولیس کی مجھے بھی نوکری دی جائے اس پہ ملا ہو تو اسی ملا ملا کے تھاک گیا لے تک کوئی جواب ہی نہیں آیا کوئی مدد ترفوں ویر پیر نہیں آئے ہم اللہ سے مدد مانگے اپنے لوگوں کو یہی پیغام دوں گی کہ دیکھیں اگر اب حالات ایسے آ گئے ہیں تو اور کچھ عرصے بعد حالات ایسے بھی نہیں رہیں گے اسے بھی مزید حالات قراب ہو جائیں گے کچھ جو نوکری اگر کوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ نوکری کریں میں تو کرنا چاہ رہی ہوں کوئی بھی ایسا اللہ کا بندہ ہو مجھے سپورٹ کرے تو میں تو یہ کام چھوڑ کے تو میں تو پالر بنانا چاہتی ہوں اپنی عزت سے روزی کمانا چاہتی ہوں کیونکہ پہلے کافی پہلے سے تقریباً آٹھ دس سالوں سے پہلے اس فیلڈ میں کچھ بھی نہیں رہا تھا تو ابھی تو خیر ہے ہی نہیں ہے ابھی تو یقین کریں کہ وہ کھانے کے لالے پڑے ہیں ابھی بھی ہمارے کے اسلامباد میں اگر وہ ایک سفر تنظیم ہیں ندیم کشیش ہیں وہ بھی ہمارے شی میل ہیں اگر وہ راول پنڈی کے خواجہ سراؤں کو راشن بھی نہ دیتے تو یقین کریں کہ ہم تو کھانے سے بھی پریشان تھی تو مکانوں کے قرائے اور جو بل ہیں وہ تو ہم کسٹوں پہ کر رہے ہیں آج بھی میں نے اپنا بل جمع کرائے کسٹوں پہ جمع کرائے اتنے پیسے نہیں ہیں داتر انسان ہو جو بھی میری ہیلپ کرے گا اگر وہ مجھے کہے گا کہ آپ اس کام کو چھوڑ کے اگر آپ پالر کا کرنا چاہتی ہیں تو میں اہلیہ اعلان کہتی ہوں کیمرے کے سامنے میں اہلیہ اعلان کہتی ہوں کہ میں اس کام کو چھوڑ کے تو میں اپنا پالر کا کام شروع کروں گی کیونکہ وہ ایک عزت والا کام ہے اور اس سے یہ ہے کہ چلے جب تک زندہ ہے ایک ہنر ہوگا ہاتھ میں کہ مجھے پتا ہوگا میں نے اپنا ٹائم سے پالر کھولنے اپنا جو بھی ہے میں نے اپنا نظام چلانے اس سے میں چلا لوں گی یہ تو ہوائیاں روزیاں تھیں ہماری آئے تو آئے نہ آئے تو نہیں آتے تھے اب دیکھیں اب تو بالکل ختم ہی ہو گیا اب ہم کس سے شکوا کریں کس کو کہیں جناظرین شازیہ چودری صاحبہ کے کچھ گلے شکوے تھے انہوں نے اپنی جو دل کی جو بڑھاس تھی وہ نکالی تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں خدا حافظ